بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کی تیسری چوتھی پانچمی چھتھی اور ساتمی اور آٹھمی صدی اسلام کے غلدے کی بھی تھی اور اولیاء کرام کی روحانی برکتوں کی بھی تھی آپ دیکھیں انہیں ایام میں لاتا گنیوکس رحمت اللہ تعالی حضور برسول آدم اس کے بعد جناب خواج آدم یہ سب ہی نہیں یہ صدیوں پیدا ہوئے ایران کا ایک قصبہ ہے گیلان گاف کو عربی زمان میں بدل دیتے ہیں جانجیم سے تم اس کو جیلان دیتے ہیں اس قصبے میں ایک نوجوان جو اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ عبادت الہیم مسروح تھا اور دنیا سے بے خبر ذکر الہیم ان کا معمود تھا ایک روز وہ ایک دریہ کنارے ذکر الہیم مسروح سے شدت سے بھوک کا احساس ہوا ایسا کہ کئی رسولوں نے کھانا نہیں کھایا تھا جب بھوک غالب آئی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے محسن آنی چاہیے تو دیکھا کہ دریہ کی موجوں کے ساتھ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے بہت مشہور آقے ہیں بہت سے انہوں نے سنا ہوگا خیال ہے کہ یہ خدر کی طرح سے انضام ہوا ہے آپ نے اس سیب لے کے کھا لیا کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سیب کسی کی ملکی طرح ہوگا جب بھوک میں کمی ہو گئی تو ضمیر بیتار ہو گیا اور دل نے سوال کیا کہ یہ سیب میں نے کھا لیا ہے میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں اجازت نہیں لیا کہیے میں نے غلطی تو نہیں کیا پھر ضمیر کی بیداری اور مرامت کی بنیاد پر وہ دریہ کنارے کرے چندے لگے جہاں سے وہ آیا تھا اس طرف وہ چندے لگے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ سیب کہاں سے آیا ہے کچھ دور چلیں بعد میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا اور سیب کے درختوں کی شاخیں دریاں میں جھکی ہوئی ہیں انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے باغ میں داخل ہوئے وہاں کسی کام کرنے والے سے پوچھا جو باغ میں پانی دیا رہا تھا کہ ان کے مالک کون ہے تو کہا کہ میں انہیں بنانے کوشش کرتا ہوں ایک سماں آ تھا سماں کہتے ہیں ایک ایسا مکان یا کوٹری جہاں عبادت کی جا سکے تو باغ کے اندر تھا وہاں وہ گئے اس کے ساتھ جو خادم تھا اس نے ان کو آواز دی وہ نکلے تو عالم یہ تھا کہ جیسے آفتاب جلوگر ہو گیا ہو انتہائی نورانی شکل انتہائی مقدس صورت اور عالم یہ ہے کہ وہ اڑھے تھے مگر ایک ایک پیری میں ہیں مانندے سہر انگے شباب دیکھنے والا یقینی طور پر بے پناہ متفسر ہوتا شخصیت سے پوچھا صاحب زادے کیسے آئے ہیں آپ یہ بھی ماروں نہیں تھے حسانی تھے بہت عظیم ذات تھی خاندانی ایسارت کا ایک فرد تھی ہے حسن و جمال تو اس خاندان کا تورہ امتیاز ہے آج تک تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا میں نے اسے کھا لیا ہے آپ سے پوچھے بغیر میری بھوک نے مجھے یہ محسوس کرائے کہ یہ رسک میرے ہی رسک کے طور پر بہ رہا تھا لیکن پھر میرا ضمیر جو ہے مجھے ملامت کر رہا ہے برہ کرن اگر میں توانہ نہ ہوتا سہتمند نہ ہوتا مزدوری نہ کر سکتا تو میں آپ سے کہتا مجھے معاف کر دیئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے معافی طلب کرنا نگرے لیے کوئی جائز عمر نہیں ہوگا مجھ سے کچھ کام لیئے تاکہ اس سیب کا بدلہ ہو سکے ورنہ میں قیامت میں اللہ کے مواقع سے سے ڈر رہا ہوں خوف زدہ ہوں ظاہر ہے ایک نوجوان کا صرف ایک سیب کی بنیاد تھی اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھ سے کام لیجئے تاکہ وہ سیب اس کی بجرت بن جا اور آپ مجھے معاف کر سکیں اور میں قیامت کے مواقع سے سے بستک نہیں نگاہ نے پہچان لیا کہ یہ کوئی بہت عظیم انسان ہے فرمایا ہاں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں مگر تمہیں ایک مہینے تک بعض انہیں ایک سار بھی لکھا ہے ایک مہینے تک میرے باگ پانی دینا پڑے گا دو شرطیں ہیں میری پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مہینے تک میرے باگ پانی دو اور دوسری شرط اس وقت بتا ہوں گا کہ پانی دے جاتا ہے اب ایک آم انسان کے لیے سوچنا بہت مشکل تھا کہ ایک سیب کے لیے ایک مہینے تک بڑی لمبی مزدوری ہیں کہ باگ پانی دو میں لیکن نہیں احساس بڑی قیمتی شئے ہے احساس جرم جو جرم نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے انہیں انہیں خوشی سے قبول کرنے کی حمد دی ان کا مجھے قبول ہے میں ایک مہینے تک اس باگ کو سیراب کروں گا پانی دوں گا پورے ایک مہینے تک انہوں نے خدمت کی جب ایک مہینے پورے ہو گئے تو پھر اس جب سمائے میں دسخط دی ہیں سمائی کہتے ہیں اس خان کاک کو جو بھی جیسی بھی رہی ہوں اور کہا کہ میں نے پورا کر دیا دوسری شرط بتائی ہے کا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو اپاہی جہندی ہے اور بحری ہے گونگی بھی ہے اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتی نہیں میرا خاندان کیا ہے میرا نصب کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے آ رہا ہوں میرا شریعہ نصب کیا ہے آپ بیتی بڑی آفر کر رہے ہیں اور وہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ تمہیں بخشا جا سکے تمہارے جن کو معاف کیا جا سکے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پہلی شرط انہیں پوری کر لی یہ بھی پوری کر نہیں ہوگی وہ تیار ہوگئے تیار ہوگئے اور اس کے بعد بہت جلدی میں باق کے مالک نے انتظام پر ارشادی کر دی جب حجلِ عروسی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک چاند جلوگر تھا حسن جمال کا پیکر شادہ و آنکھیں انتہائی نورانی چہرہ گھبرا کے باہر آگئے اور دوڑے گئے اپنے سسر پاک دیکھا کہ حضور غلطی ہوگئی شاید شاید لوگوں سے خطا ہوگئی ہے وہاں تو خاتون نہیں جن کی تعریف حاضر کی تھی سسر مسطلح کے انہوں نے کہا نہیں ہوگی وہ اپاہج اس لیے کہ آج تک کسی گناہ کے طرف ختم نہیں اٹھایا ہوں گونگی اس لیے کہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں بہل اس لیے کہ آج تک کوئی گناہ کے بات نہیں سنی اندھی اس لیے کہ کوئی ناجائز کام نہیں دیکھا ہونے وہ تمام برائیوں کے لیے اپاہج کنگی اور بہلی رندی ہیں بقیہ تمام انسانی خوبیاں ہیں تم واپس جاؤ جو بزرگ تھے ان کا نام عبداللہ سمعی تھا رضی اللہ تعالیٰ مرمت اللہ علیہ اور جو صحابزادے گئے تھے ان کا نام ان کا نام جو ہے موسیٰ جنگی دوست تھا اور جن سے شادی ہوئی تھی ان کا نام جانبی فاطمہ تھا سبحانہ اللہ عبداللہ سمعی کہ بیٹی ہیں جناب فاطمہ اور داماد ہیں موسیٰ جنگی دوست ان کے بیٹے مدرگو سلاد اب میں بتاؤں کیوں انہوں نے روکا تھا ایک مہینے کے لیے اقوال کا ایک شعر ہے اگر کوئی شوہ بائے محصر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے جناب شوہ نے جناب موسیٰ ہو کیوں روک لیا تھا اور وہ بھی ایک مہینے کے لیے باردہ سال تخدمت لیے ان سے اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے انہیں نبی ہونا ہے اور ان کی تربیت سے ہم کریں گے انہوں نے اس نوجوان کو صرف ایک سید کی بنیاد پر اس کے احساس سے لطیف کو محسوس کیا اور اس حمل گیا تھا کہ یہ مصطفلیں بہت بڑے ہونے والے ہیں ان کی آغوش میں جو پرمان چڑھے گا وہ کائنات میں انتہائی عظیم تر ہوگا اس لیے انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی ان سے کی بس آجت میں موسیقا